تابدی گرنانک دیو کی پورے دیش بھر نے پورے سنسار بھر میں منائی جا رہی ہے اس موقع پہ میں دلی کی سنگت کو لکھ لکھ بدائی دینا چاہتا ہوں اور سمو سنسار کی ساتھ سنگت کو بھی بدائی دینا چاہتے ہیں کون جانے گن تیرے کون جانے گن تیرے پنجاب کے سلطان پر لودی میں مہراؤں نے کیرتن کر کے جہاں گروہ کا اسمران کیا تو وہیں ہریانہ کے کرنال میں بھی کل سے ہی گروہ گرنط ساہب جی کا اکھنڈ پارٹ شروع ہو گیا ہے دیش بھر میں آج وشال سماگم ہوگا اور گردوانوں میں لوگ بڑی سمکھیا میں مطھا تیکنی جائیں گے وہیں دیو بھومی ہمالے میں بھی گروہ پرک کے نوکے پر عدبود نظارہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں چمبہ میں سسکرتی کا پرچہ دیتے ہوئی بچوں نے کئی گھنٹوں تک کنٹھست دیو پرانا سنایا تو وہیں پورے شہر میں نگر کیرتن اور ساتھ ہی شعبایاں ترہ نکالی گئی بیرو رپورٹ زیمی جیا اور دیکھیں آج جو آج کا جو دن ہے کارتک پون ایما کا دن پرکاشپار کا دن گرپورو کا دن وہ شدحالوں کے لیے ڈبل دھما کا ہے خوشی کا کیونکہ آیودیا سے وشال پانڈے ہمار ساتھ ہیں ہمار ساتھ گرداسپور سے ڈیرہ بابا نانک جہاں کرتارپور کوریڈور وہیں سے شروع ہوتا ہے ساڑھے چار کلومیٹر تک جاتا ہے نروال زلا جہاں پر جن ستھلی ہے گرنانک دیر جی کی وہ کوریڈور کی شروع ہوتی گرداسپور کے ڈیرہ بابا نانک سے بزم برما ہمار ساتھ ہیں اور والانہ سی کے دشا شمید گھاٹ سے لومس جہا ہے ہمار ساتھ لیکن سب سے پہلے وشال دو گھنی خوشی شدحالوں کے لیے آج کی دن بلکل آمن کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ سے جب سے راب مندر کی پکش میں فیصلہ آیا ہے آئیودیا میں سب کچھ سامانے رہا حالات شانت رہے اس آمن چین یہاں کائم رہا اور آج یہ سب سے بڑا پر ویک طرح سے آئیودیا میں منائے جارہا لاکھوں کی سنکھیا میں شدھالوں آئیودیا پہنچے ہیں کارتک پوریما کے موقعے پر یہاں کل سے ہی لگاتار سنان کر رہے ہیں آج سب سے جو شب مہر تھا اس کے ساپ سے یہاں پر سنان کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے جاتھ کوئی شدھالوں بھی ہے کیونکہ یہاں پر خوشیاں دو گنی ہو گئی ہیں ایک طرح جہاں رام مندر کے پکش میں فیصلہ آ گیا ہے تو دوسری طرح کارتک پوریما کو لے کر لوگوں کی بیچ یہاں اتصا بھی دیکھنے کو ملا کیا کہنا چاہیں گے رام مندر کے پکش میں فیصلہ آنے کے بعد پہلی بار آپ لوگ اتنی سنکھیا میں یہاں پر جھٹ رہے ہیں رام مندر پر فیصلہ آنے کے بعد یہ پہلے آج اسنان ہے کارتک پوریما کا اس احسار پر ہم لوگوں نے اسنان کیا اور سریو مئیہ میں ڈکھی لگائے جلدی سے جلدی ہم امید کرتے ہیں ہمارے آرات ہے بھگوان شیرام ٹینٹ سے اب ہمارے مندر میں پردھا رہے ہیں ہر کسی کے مند میں ایک یہی ہے کہ اب بھگوان شیرام جلد سے جلد ٹینٹ سے نکل کر رام مندر بن جا ہے کیونکہ فیصلہ ان کے پکش میں آ گیا ہے کارتک پوریما پر پانچ لاک کی سنکھیا میں شردھالو کے آنے کا یہاں پر انوان ہے کتنا بڑا وہ آپ دیکھ رہے آج کا کارکم کیونکہ رام مندر کے پکش میں فیصلہ آیا اور اس کے بعد یہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں شردھال ہوئے اکتہ کی تو مثال ہے یہاں پر لگاتار ہندو مسلم بھائی بھائی اور ایک گلے مل کر اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں نشری روپ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی اکتہ کے روپ میں مشال دیکھی جارہی ہے اور کارل یہ سب سے بڑا ہی ہے کہ اتنی سرکشہ ہونے کے بعد بھی یہاں پر دو بڑی تصویر دیکھنے کو ملی ایک کہ کل خود آچار ستین داس اکبال انساری ایک ساتھ بیٹھے نجار آئے اور آج پانچ لاکھ سے زیادہ سردالوں اس میں آئے ادھیا میں ہیں سریو سنان کر رہے ہیں کیونکہ یہ پورے میں بہت خاص معنی آتی ہو سرکشہ کے کڑے انتجام ہونے کے بعد بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں تو نشری طور پر سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سوہرد پور ماحول ہے گردازپور کے ڈیرہ بابا نانک سے بزم ورما ہمارے ساتھ ہیں بزم ورما پرکاش پر ساڑھے پانچ سووہ اور کرتارپور کوریڈور بھی کھل گیا اب تو بلکل امن اپنے آپ میں ایک اتحاسک لمحہ اسے کہیں گے کیونکہ پانچ سو پچاسوہ پرکاش ات سب یہ منایا جا رہا ہے کرتارپور کوریڈور یہاں سے محض ایک کلومیٹر دور ہے حالانکہ یہاں پر اگر تیاریوں کی بات کی جائے اتشاہ کی بات کی جائے تو کئی سارے جو لوگ ہیں سنگت ہیں وہ امارزت موجود ہیں اسے بات کر لیتے ہیں کیونکہ دو خوشیاں ہیں کرتارپور کوریڈور کے خوشی ہے اور پرکاش اتشاہ کے خوشی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یہاں کے اتحاس کی ہی بات کر لیتے ہیں اگر تیارہ بابا نانے کی کیا کہنا چاہیں گے سہیب سرگر نانک دیو جی مہاراج نے چار اتشاہ کیا ہے چار اتشاہوں میں سے چوتھی اتشاہ کا چوڑا ہے اور جہاں پر خوش کے اوپر میں اتارا انہوں نے اور اس کے بارے میں یہاں پہ کھیتی کیا یہاں پاری انہوں نے کرت کرو نام جپو وانڈ کے شکو کا جو نعرہ دیا جو بھی انسان کرت کرتا بھی اکھنی مانگتا ہے اس لئے انہوں نے سب سے جو اتماع انسانیت کو جو بردان دیا ہے کرت کرو نام جپو وانڈ کے شکو کرتار پر صاحب میں بھی کھیتی کیا انیس سو سنتالیس میں جیسے ہندووں اور مسلمانوں میں آفس میں نانک شاہ فقیر ہندو کا گروہ مسلمان کا پیر وہ جو شبت تھے ان کے بار میں جیسے جو تجور سماگے ان کے بعد میں جو ان کا سریر تھا اس کو بانڈنے کے لیے مسلمان بھائی بولے کہ ہم لوگ ان کو دفنائیں گے اور جو ہندو بھائی تھی وہ یہ بولے کہ ہم لوگ ان کا سسکار کریں گے ان کا جو سریر سا دے روپ ہو گیا جو چدر سی اوپر میں پڑی ہوئی وہ ہندووں نے اور مسلمانوں نے آفس میں کاٹ کے بانٹ لیا ہندووں کے گروہ مسلمانوں کے پیر یہ کہا جاتا ہے تو کئی نہ کئی سانجھے ہیں گروہ نانک دیو جی اس لیے جو ہے وہ خوشی صرف نہ صرف سکھ مناتے ہیں ہندو مسلم سلیہ وارانسی چلتے ہیں وہ یہاں پر آکے منا رہا ہے اور انسا دیکھنے کو مل رہا ہے وارانسی چلتے ہیں دشا شمید گھاٹ سے لومس جھا ہے لومس کیسی رونک وہاں پر بلکل اگر رونک کی بات کریں کیونکہ صبح صحیح لوگ کارتک پرنیمہ کو لے کر کے یہاں پر گنگا اسنان کرنے کے لئے پہنچے اور ڈبل خوشی ہے دیو دیپاولی کا بھی آج دن ہے اور کارتک پرنیمہ بھی ہے اس کو لے کر کے لگاتار ہی لوگ دیش کے الگ الگ کونے سے یہاں پر وارانسی کی ویوین گھاٹوں پر پہنچ رہے ہیں ہمیں کافی خوشی کی دردک ہے لگاتا لوگ صبح سے ہی گنگا اسنان کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں ایک بھائی چارہ کا ایک ادھارن ہمیں دکھ رہا ہے لگاتا لوگ صبح سے ہی گنگا کے بیوین گھاٹوں میں پہنچ رہے ہیں اور ایک الگ ہی ماحول ہے گھاٹوں کو بیوین طریقوں سے سجایا گیا ہے فول سے سجایا گیا ہے رنگوں سے سجایا گیا کیونکہ دیو دیپاولی کا پر ہے اور اس کو بھی بیڑا دھیان رکھا گیا ہے اور ہمارے ساتھ پنڈی جی بھی بات کرنے کے لئے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج دو دو مہتپون پر ہے دیو دپاولی کارتک پورنیما کارتک پورنیما میں تو لوگ کافی ماترہ میں یہاں پر اسنان کرنے کے لئے پہنچیں اس کے تھوڑے مہتپون کے بارے میں بتائیے گا اور دیو دپاولی کا بھی پر ہے اس کے بھی مہتپون کے بارے میں بتائیے گا مہتپون کا یہ ہے جو پتی پتنی دن پتنی اثنان کرتے ہیں ان کو سارے منو کامنا پورا ہوتی ہے یہ کارتک ماس میں رہ گیا دیو دیپاولی کی بات تو یہ دیو جب وشنو بھگوان سوتے ہیں چار مہنے کے لیے یہ کارتک پرنیما کے دن اٹھتے ہیں تو بھگوان وشنو ماتان لچمی کا سب دیو دیوتا مل کر کے آرتی کرتے ہیں اسی لیے دیو دیپاولی کہا جاتا ہے بلکل اور کیونکہ دیو دیپاولی ہے اور کارتک پرنیما بھی ہے کیا سب مہرت ہے کیونکہ لگاتار لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ گنگاستان کرنے کے لیے لگاتار یہ پہنچ رہے ہیں سب مہرت آج سے شروع ہو جاتا ہے آج سے لگن کاریہ سب ہی شروع ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آج سے جتنے بھی سب ہے کام وہ آپ کر سکتے ہیں اس کو لے کر کے کچھ بتائیے اس کو لے کر کے جیسے کہ لوگ سادی بیوہ مونن چھے دن یا کوئی گھر مکان جمین کا گریپ پر ویس کرنا ہو کچھ لوگ گنگا گھاٹ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ کس طریقے سے گنگا کو گنگاستان کریں اور کس طریقے سے کومن میں دھیان کریں ٹھیک لومس شکریہ آپ کا وشال آپ کا بہت بہت شکریہ اور بس مورما آپ کا بھی بہت بہت شکریہ غزب کی رونک آج ڈبل دھما کا خوشی کا کارتک پونیما اور اس کے علاوہ پرکاش پر پرکاش اوٹسپ چھوڑا سب لک موسیقی